اسلام علیکم سرگوزہ انیورسٹی اوفیشل یوٹیوب چینلن کے جانب سے آپ سب ہی کافر ویلکم کیا جاتا ہے تو سرگوزہ انیورسٹی کی تمام ایڈوکیشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے سرگوزہ انیورسٹی اوفیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بی اے بی اے سی ای ڈی پی بی کوم یہ جو بھی سپلیمنٹی امتنات ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ کب آئیں گے سٹوڈنٹ کا بار بار سوال آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے پیپرز دیئے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر بھی اچھے ہوئے ہوں گے آپ لوگوں نے تیاری کر کے پیپرز دیئے ہوں گے یہ ڈیٹ شیٹ ہے آپ لوگ کے سپلیمنٹی امتنات کی جس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کو میں دکھا دوں دس فروری کو آخری پیپر تھا آپ لوگوں کا یعنی کہ جو آپ کے پیپر ہوتی ہیں وہ آپ کے تھیوری کے وہ دس فروری کو آپ لوگ کے پیپر ختم ہوئے تھے اس کے بعد پیپر چیک ان شروع ہو جاتی ہے پریکٹیکلز کی پھر ساتھ ساتھ ہی مارکس لگ جاتی ہیں اور پریکٹیکلز کے جو پیپرز ہیں وہ کل یعنی کہ اٹھائیس فروری کو ختم ہوئے ہیں تو ان کا ریزیلٹ یعنی کہ سپلیمنٹی امتنات کا جو ریزیلٹ ہے نا وہ ایس کمپیرڈ ٹو اینویل کی نسبت جب وہ جلدی انانوس کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اینویل جو نا وہ تین ساڑھے تین منت لے جاتا ہے لیکن یہ جو سپلیمنٹی امتنات ہے نا یہ آپ کے almost یا وہ دو سے ڈائی منت لگ جاتے ہیں اس کی ریزیلٹ کو انانوس ہوتے ہوتے اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے یہ number of student کے اوپر depend کرتا ہے ہر سال کچھ same student نہیں ہوتے ہر batch میں کچھ same student نہیں ہوتے کہ پشلی بار سپلیمنٹی امتنات میں دہزار سوڈنٹ ہے تو اس بار بھی دہزار ہوں گے ہو سکتا ہے اس بار پانچ ہزار ہوں تو پھر ان کے جو papers ہیں وہ جلدی چیک ہو جائیں گے زاری بات ہے تو پھر ان کا result جا وہ جلدی آ جائے گا تو اس لیے ابھی تک date announce نہیں ہوتی سپلیمنٹی امتنات کی بس result announce کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانچ دن پہلے بتا دیا جائے کہ اس date کو آپ لوگ کا result آئے گا جیسے board کی جو boards ہیں وہ بتاتی ہیں باقی اگر آپ لوگوں کے ان papers کو یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے چیک کرتے ہوئے آپ لوگوں کو inform کریں تو آپ لوگوں کے جو results ہیں وہ انشاءاللہ اپریل کے منت میں announce کیے جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے papers آپ لوگوں کو بتایا دس فر وی کو ختم ہوئے ہیں تو تقریباً انشاءاللہ اپریل کے اندر آپ لوگوں کے جو results ہیں وہ announce ہو جائیں گے باقی جیسے جیسے پیپر چیک ہو رہے ہیں جیسے ہی یہ papers کا process کمپلیٹ ہو دا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ final update بھی share کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کو update کرتے رہیں گے کچھ کچھ days میں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بات تو تیار کر لیں اب آپ نے mind میں بٹھا لیں کہ آپ کے result April میں announce ہوں گے expected ہے دوسری بات students channel کے اوپر آپ دیکھیں اس وقت جب وہ اتنے student ہیں تو 20 دن بعد یہاں پہ جانا وہ زیادہ student ہو جائیں گے تو daily کی pace پہ student اس channel کے اوپر نئے آ رہے ہیں تو اگر کوئی ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ بھی بنتی ہے تاس دن بعد تو جن student کو علم ہوتا ہے چیزوں کا وہ ان کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں students کے ان کو reply کر دیا کریں یا پھر جب وہ ہم ویڈیو بنا کے update کر دیا کریں گے یعنی کہ آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ یہ دیکھیں نا میں نے ویڈیو بنائی ہے ابھی بھی کافی ایسے student ہوگا جو ویڈیو نہیں دیکھیں گے بس وہ نیچے کمنٹس کر دیں گے تو جن student کو پتہ ہوتا ہے kindly وہ ان کو reply کر دیا کرے ٹھیک ہے ایسے تو ہم بھی reply کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان کو inform کر سکتے ہیں کہ صاحب نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس date کو بتایا تھا تو آپ لوگ جب وہ اس کو message کر کے یعنی کہ comments میں بتا دو کہ اس date تک expected ہے تاکہ ان لوگوں کی help ہو جائے بجائے وہ پریشان ہو کہ وہ ویڈیو نہیں موسٹی student ایسے ہیں جو ویڈیو نہیں دیکھتے صرف comments کرتے ہیں اور بس یہی اتراز کرتے رہتے ہیں کہ آپ reply نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے request ہے کہ ایک بار آپ channel کے اوپر جا کے مکمل ویڈیو دیکھ لیا کریں یہ اوپر لکھا ہوتا ہے ہر چیز تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے تو اس لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو result ہے وہ ماہ اپریل کے منت میں expected ہے کہ announce کر دیا جائے گا باقی اگر مارچ کے start end تھا یعنی کہ یہ جو مارچ کا منت تھا اس کے end تھا کہ اگر paper check ہوگے تو تاب result جب وہ announce کر دیا جائے گا اگر اپریل میں انشاءاللہ ہوگے تو تاب آپ لوگوں کا result announce کر دیا جائے گا یہ paper checking کے اوپر demand کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں کے جو papers ہیں وہ check ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگوں کے paper check ہوتی ہیں جیسے ہی new update آئے گی وہ آپ لوگوں کو سرگودہ انیورسٹی official channel سے ملتی رہے گی دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ